ست پرشکا گئے پر بھائی بشہ لوگ میں جا بڑھ بھاگی اپنے کرم کا بھوگ بھوگ جب تنہو قوت آئی ہے تو بھوگ گئے بھی تویں گا بھائی ہم تو عرض کری انراغی کے بہت انراغ کے ساتھ بہت پریم کے ساتھ کرہا کے ساتھ آپ کی عرض سکئی تھی پر نہیں ماننے بندی چھوڑے ہم تو عرض کری انراغی تم بشہ لوگ جاؤ بڑھ بھاگی درم رائے کے چلے بیمانہ اور مانسروور آئے پرانا مانسروور رہن نہ پائے درے کبیرہ تھانا لائے پھر ایک مرد مانسروور اور سے اس مانسروور پہنے والے جی میں نے تو مانسروور ہی دے دو میں نے تو کوئی نہ ایک کی سپرمنٹ کیا ہو سکتا وہ مانسروور پہ راکھ لو کبیر صاحب نے بولے گوڑی ہوئی باڑی تو آج جب مانسروور پہنے چاہ جب نہ ٹھیک ہے تو ایف تنہ پھر مانسروور سوچ جن لگ گیا کہتے ہیں مانسروور درم رائے کے چلے بھی مانا مانسروور آئے پرانا وہ جیو یعنی وہ نرنجن مانسروور پر آیا مانسروور رہن نہ پائے اور درے کبیرہ تھانا لائے تھانا کہنا اپنا خوب ڈمڈما بندی چھوڑن رو پر میں ٹھیک آڑا نہ رہنے دہب چل آڑے تو کیونکہ ستپرس نے بیرا تھا یہ بولٹا اوڑے جان کی سوچے گا بنک نال کی بکھ مینگ آٹی تہاں کبیرہ روکی باٹی جو ست لوگ کی طرف جان کا ایک بہت باری دوار سے نوویلہ وہاں کبیر صاحب لٹ لیں بیٹھے ہیں کس سے نہیں جان دیں دے کیونکہ وہی جاگہ جو ستپرش کا دکاری سار شبد والا جیو ہوگا باقی گوڑی ہویا دے کہتے ہیں ان پانچوں مل جگت بندھانا اور لکھ چوراسی میں جیو ستانا ان پانچوں مل جیو بندھانا اور لکھ چوراسی میں جیو ستانا ان پانچوان کس کس نے برما بیشنو محیش آدی مایا شیرہ واری چیار اور پانچ ماں نرنجن ان پانچوان ملکہ جیو ستایا ان پانچوں مل جگت بندھانا باندھ راکھا سے اس جیو کو سارے جگت کو اور لکھ چوراسی میں جیو ستانا آپ کون سا سکھی ہو میں ایک جنا بتا دیو آپ بھی چھوڑ دیو کیوں آپ طلب اگوان سرنم آگے کہ میں تورا تا سکھی ہوگئے ہوگئے اور کسیت جاکہ ملو چاہ پردھان منتری ہو چاہ راشتر پتی ہو اس کو سکھی پوچھ لیو کیتنا اکسے چوبیس گھنٹے گھنگی بندیر ایسا ہے کدھے کو گوڑی نہ مار جا کدھے کوئی راجنے نہ ہو جا کدھے کوئی کرانتی نہ آ جا کوئی ایسا کام نہ ہو جا رات کو نیند نہیں آتی اور اور تا سکھی پھر ہوگا کون کیوں عمر پڑھ کر راج چاہنے ساڑھ ہے تو ان گلہ یہ حال اچھا ہے تو اوراں گلہ کیے بنیں گی یہ بیچار کر لیں پھر کہیں اب یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے آدھین ہے کار کے بس پڑے ہیں بیچارے واپس نہیں جا سکتے ست پرس کا نام ملے نہیں سار سب دن کو ملے نہیں ملے نہیں تو یہ جا نہیں سکتے مل سکتا ہے پر یہ لینا نہیں چاہتے کیوں تھاٹ ہیتنے ہوگے اب آپ کے گھر میں دیکھ لیے آپ کسی کو دیکھئے جس نے تھوڑا سا سکھ ہو جس کو مایا سکھ سمجھ رہا ہے ٹھیک سمیں پر روٹی ملتی اچھا ٹریکٹرو ہو کار لے رہا کی ہو اور اچھے بچے سیٹھ ہو رہے اس نے نے کہا رام نام لے لے بھائی آسے گا پہلے ہیں اچھا بگت جی تو قطب قطب ہو گیا میرے آرہے ہیں کیوں فنڈ میں بڑھ رہا ہے جائے نہ دے یعنی اس نے اور الٹا لے بیٹھے گا چھوڑا میرے آرہے ہیں کیے درہی سے انسوڑ دیام آجا دارو پیوانگے مطلب اس نے وہ کام آچھے لگے تو برما بشنوں میں اچھے تین لوگ کے پرماتمہ ہیں ان نے تو بہت زیادہ سکھ اور چنتا چگردے لگی رہے سکھ نہیں ہے یہاں پر کسی کو بھی کون سے انسوڑ سے رام نسوڑ ہویا تو وہ بتا دو تین لوگ کے وگوان آئے تھے یہاں پر اور کرسنجیاں نسوڑ ہویا تو اس کا دیکھ لو کتنا کویا اور بندی چھوڑ کبیر صاحب آئے ان کو دیکھ لو کتنا سکھ ہویا اڑا سکھ نام کی چیز نہیں ہے وہ بولے ہوئے پھر آسا پا تو یہ تو سکھ کی جلک بھی نہیں سا وہ سن سن رہا کیا سکھ ہویا اگر ہے کوئی چیز ہے وہ سکھ تو اوپر لے لوگ کام سا اور پرم لوگ میں پرم سکھ سے ست لوگ کے اندر یہ کھوکھا پر جو ٹھی باجی یہ بیست بیکنٹ دگاسی سا جی کہتے ہیں یہ کھوکھا پر جو ٹھی باجی یہ بیکنٹ بیست دگاسی سا جی بیکنٹ کہتے ہیں سرگ نے اندی میں سنسکرت میں اور بھیست کہتے ہیں اردو میں اسی سرگ کو کہتے ہیں بیکنٹ بھیست ہے دگاسی سا جی یہ تا دگا یعنی دوخہ دے رہا کھا ہے سرگ بھی اور ہم مر پڑھ کر سرگ چاہویں سرگ میں کیا چیز ہے جو آڑا کو ترام نام لینڈ نہیں دیکھا اور کوئی لاغ بھی گیا گلتی تا ہے تنیوں کہا بھائی بجلے تیرت پچلا جا گنگا منہ لے تروینی پر لوٹیا فلانا جل منہ لے اڑا دیکھ فلانا نا تھا اس کی مکتی ہوگی آڑا دنیا ناڑا گری پھر سارے نمکت ہو جاندے باوڑا وہاں کرنی کچھ اور تھی ایک آن ستھان تھا کھان پین کا سمیں پہ ستھان ڈھونڈ کا بھگت بزن کریا کرتے تھے وہاں چیز کچھ اور سے تو اس پرکار کوئی کرتا ہے تو ان کو ایسے گمائیں جا گا پھر کہا گا بڑھما بیٹھ کا بھگتی کر لے او بڑھما چلا جا گا پھر بڑھما کہ میں کرے گا اندر نے سسکار دے گا ایک تیرا رات جاگا بیٹھا دیکھ لے اندر بھیج جاگا کہ میں اوڑھوسی بھیج رہا سا ہے کہ کچھ بھیج رہا سا ہے کہ حال کیا بھی سوامیتر کا یہ تو سایان پڑ راکھی ہے کہ تھا سنان کی بھی ہو سکتا کون ہی نے یہاں ٹلا گری تھی اگلا بھگتی کر رہا تھا کرنت کیوں نہ دی اس کی کرکہ بیران ماتی ایک لڑکی ہو لی جب اس نے چھوڑ گیا اس پر افسرہ جاتی رہی وہ بھی وہ درگتی اس کی اور ہوئی تو بات یہ ہے کہ کالنا تو بھگتی کرن دے اور لگ گیا تو اس کی پوری نہیں ہون دے اور ہو بھی جا تو بیٹھ سرگ میں بیٹا اڑھا ایک لاکھ برس بیٹھ جاتن دگنی کمائی کر لی لاکھ برس پاچھا پھیرنیوں کا گدھا بھی بننا پڑے گا کیونکہ اپنے کرم تب ہوگنے پڑیں گے یا اتم گیان ہے سریشت گیان ہے کہ کرے ہوئے کرم کا جیونہ بھوگ بھوگنا ہوگا اچھے کرم سرگ میں مادے نرک میں پھر لگ چوڑا سیمگیڑ کٹ بندی چھوڑ گاتا ہے میری سرنو آجا پھر کٹوں تریقتی بیماری کہتے ہیں یہ کھوکھا پور جو ٹھیک بات جی یہ کھوکھا پورا جس ماں پارا سرگ بھی آ لیا اور یہ بھی آ لیا ایکیس برمند تک یہ دھوکھا ہے جس پرکار قیدی پرانا ہو جا اچھا نیک نیتی طرح ہے تو اس کو باہر کے ان میں بھیج دیا جاتا کھتوں میں اور وہاں اس نے کوئی کام نہیں ہوتا دس بیس اس کے قیدی مزدور ہوں گے ان پر کام کرا اور آرام تلوٹے رہے پھر سی قید میں اسی پرکار دیوراج اندر بنا دیا سب دیوتاؤں کا راجہ سی کال کی جیڑ میں اور وہاں بھی اس کو یہی ارتپنے سو جنسے سلٹا کام کوئی نہیں سے دکھاوٹی لوگ دکھاوا دو گڑی اپنا ست سنگ بھی کریں سے دیوتاؤں نے بھی سمجھاوا سے اور سمیں آیا جب انہوں کہیں مہاراج کہتے ہیں کتنا دیوتاؤں تھی سمجھاوا تھا دیوراج اندر کہ وہاں بھونڈا کام نہیں کریا کریں پرتریہ مات سمانوں سے اور پھر آپ کے ایک اکرم کر دیا اپنے گروہ کی پتنی کو جا کر کے اس نے بدنظر سے دیکھا تو مہاراج کہتے ہیں یہ گیان گیونتے کام نہ چالے تو اپرو پرکاس ہے جب انتہ کرن کی کمائی نہیں ہوگی تو نہ تک گیانتے کام چالے نہ دھیانتے کام چالے اور ستگرسن ماں آئے پاس ہے اس کی بیماری کٹے گی یہ کھوکہ پر جو ٹھی باجی بسٹ بیکونٹ تگاسی ساجی یہ کرترم جیو بھولانے بھائی اور نجگر کی تو خبر نہ پائی یہ کرترم جیو یہ بناوٹی جیو ساں پاں کتے بنا دیئے آج منس بنا رہا کھے ساں کل گدے اور گدی بنا دیگا یہ کرترم جیو ساں یہ کرترم جیو بھولانے بھائی اور نجگر کی تو خبر نہ پائی خبر پاو ہے کہاں سے کسی ساسطر میں نہیں نہ مسلمان نہ کے ساسطر میں نہ ان دعا کے ساسطر میں نہ بید میں نہ پران میں نہ قرآن میں اور نہ کسی بھائی گیتہ جی میں گیان صرف تین لوگ تائیں کا مہاراج کہیں یو نرنجن سوا لاکھ اپجے نتہنسا سوا لاکھ اپجے نتہنسا سوا لاکھ اپجے نتہنسا ایک لاکھ ونسے نتہنسا سوا لاکھ تا پیدا کرے ایک لاکھ روج کھا لیتا ہے اتپتی کھپتی یا پرلے پھیری ہر سوک جورہ جمجیری اور پانچوں تت ہے پرلے ماہیں اور ست گن رج گن تم گن جھائیں اٹھوں انگ ملی ہے مایا پنڈ برمنڈ یہ شکل برمایا یا میں سورت سبد کی دوری اور پنڈ برمنڈ میں لگی کھوری اس کی جو ہے یہاں سے چھوٹن کا جو راستہ ہے سورت اور شبد کی جو دور بندے گی وہ آپ کو پار کرے گی سواسہ پارس من گئے رکھو اور کھول کپاٹ امیر اس چاکھو سواسہ پارس سانس کا جو سمرن ہے آپ کا اس کا جب پہ جا کرو اور کوئی علاج نہیں مہارات کہیں بائیس سانس سانس میں نام جفو بیرتھا سانس مت کھو نہ جان اس سانس کا آمن ہو کنا ہو کہ مہارات بھی کہیں کہ سانس سانس میں نام بچو جفو اور جتن کچھ نہ اس کا اور کوئی تنبی نہیں ہے اپنا نام جبتے رہی ہے سناو ہنس سبد سندہ سا اگم دیپ اگ ہے باسا باو ساگر جم دنڈ جمانہ باو ساگر جم دنڈ کال کا ڈنڈ بھرنا پڑے گا یہاں پر کیے ہوئے کرم کا بھوگیں جاؤ دھرم رائے کا ہے تلبانہ دھرم رائے کا سب کے اوپر بلاوا ہے کہتے پانچوں اوپر پد کی نگری یہ باٹ بھی ہنگم بنگ کی ڈگری ان پانچوں کا اوپر برما بشنو محیش نرنجن اور مایہ سے اوپر ایک اور راستہ سے جو ست لوگ جان کا سے ہمرا دھرم رائے سو دعویٰ کہتے ہم تیرا مقدمہ لڑیں گے بھائی ہمرا دھرم رائے سے دعویٰ دھرم رائے کاڑ سے اور بھو ساگر میں جیو برمایا بندی چھوڑنے ہو کہیں گے تنہ جان بوجھ کے ان کو اپنے سوارت وسباندھ رہا کیسا ہے میں لے کے جاؤں گا ہم تو کہیں اگم کی بانی جہاں اوگت عدلی آپ بنانی ہے بندی چھوڑ ہمارا نامم عجر عمر ہے استھر تھامم بندی چھوڑ ہمارا نام سے اور ہمارا عجر عمر استھر تھام ستھان ست لوگ ہے جو کبھی مرتا نہیں کبھی ناس میں نہیں آتا جگن جگن ہم کہتے آئے ارپی جم جورہ سے ہنس چھٹائے چیاروں یوگام آئے ہم اور اس کار سے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے دیون کو چھٹوایا کہتے ہیں جو کوئی ماننے سبد ہمارا بہت ساگرنی بھر میں دھارا جو ہماری بات نہ ماننے گا تو اس بہت ساگرنی نہیں اڑ جائے گا یا میں سورت سبد کا لکھا تن اندر من کوکن دیکھا داس گریب اگمہ کی بانی اور خود جو ہنسا وہ سبد سیدانی اب دیکھو بندی چھوڑ اس ایک ہی آدھی رمینی میں اور سارا ہی پرمان دے کر چلے گئے اچھا جب یہ نرنجن وہاں سے نیچے آ جاتا ہے اکیس برمنٹ کے ساتھ ابھی اس نے سوچا کہ اب تو تیروں پر کسی ایک آداب نریت ہوئے کہ اللہ مالک سے تو اس میں ماتا سے یعنی اس دیوی سے کہتا ہے کہ ہم نے سرشتی رتنی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے گبراتی ہے بیچاری اکیلی پاک ہے وینے کرتی ہے کہ نرنجن میرے پاس ایک سکتی ہے سبد کی میں تیری شرشتی رچ دیوں گی مانجا میری بات بہت دکھی ہو جاؤ گے بہت لمبا چوڑا وستار ہے بہت دکھ ہو جاؤ گا مالک کہتے ہیں رنچک سا سکھ دکھ سمیر سمانہ تھوڑا سا سیج کا سکھ سے اور پاڑ جیسا دکھ پھر اس جیو پدھر دیا جاسے لڑک بچہ پیدا ہو گیا اور پھر دیکھا اس کی کانی مر جاگا اس کے سانگ پورے نہیں ہوں دے لڑکی ہوگی لڑکا ہو گیا بیا دیئے دونوں لڑکا نہ ہویا تو دکھی پوتا نہ ہویا تو مر گیا پوتی دوتی نہ دوتا نہ ہویا تو مشکل ہو گے تو پھر ان کے چھوچک بیہت بیا اور مرے جاؤ گا یوں سنگو آیا نہیں داندہ تو بندی چھوڑکا ہے تھوڑا سا سکھ اور دکھ کتنا پاڑ بھاری ترے اوپر دھر رہا خیر تو موج مارا ہے انہوں جو کرونٹ جگاڑا دا چاہ لیا دس من سیکڑو وہ جن منت گال دے اس میں بھگی میں اور مرڈ آتا جاؤ گا کیوں یوں ستھا اسی بنا دی اسی پر کاربندی چھوڑ میں سمجان کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں مانیا وہ کار تو تین بچے اتھپن کی رتی کریا سے درمہ بشنو محیس بڑے کا نام برمہ بچھلے کا نام بشنو اور چھوٹے کا نام شیب سنکر بھگوان سنکر رکھا اس کا جب نرنجن نے کچھ دنہ کے بعد نرنجن نے کہا کہ میں کبھی کسی کو درشن نہیں دوں گا اس بہو ساگر کے جیو کو اور میں نراکار ہوتا ہوں تو وہاں آئی کہن لگی کہ میں اکلی کیوں کرپالن پوچن کروں گی یا سیرہ والی کا ہے کہن لگیا میں گپت روپ سے تری خوب مدد کروں گا پر میں درشن نہیں دوں گا کسی کو آج کے بعد یہ میرا نیم ہے نیم ہے پرن ہے اپنے نرنجن لوک میں جہاندری دیپ مچلے اور اس کو کہا گیا کہ جب یہ بچے سیانے ہو ان کو ساگر منتھن پر بیج دینا تو جب وہ بچے سیانے ہوئے انہوں نے پوچھا ماں میرا پتہ کون سے بھر ماں بشنو میں اس نے پوچھا تو ماں ہی نے سوچا کہ جب میں نیوک ہوں گی تھرہ باپ بھائی ایسے نراکار ہو رہا سا ہے اور لوک میں سا ہے تو یہ نیوکیں کہ ہم نے ملا کر لیا اور وہاں ہم جا نہیں سکتے وہ ایسے استان پر پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی تیری ماں بھی میں سو اور تھرہ پتہ بھی میں سو بچے تھے ٹھیک سا جب وہ سیانے ہوئے ساگر منتھن پر بیج دی ساگر منتھن میں سب سے پہلے وید نکلے چاروں ویدوں کو برما نے پڑیا پڑھ کر برما نے دیکھا کہ اس میں تو پرماتمہ تو کوئی اور ہے یہ ماں ہی تو کوئی نا مالک آکا پوچھا ماں تو تو کہتی میں سوارے کی مالک اور یہ تو مارا پتہ تو کوئی اور ہے تم نے کہاں دیکھا بھائی اگر بید میں لکھ رہا کیا ماں نے سوچا یہ اچھا کھٹا گڑیا یہ بید اور آتھلا گین تو کہنے لگے بھائی ہے تو پر وہ تم نے نظر نہیں آوا ہے وہ درسن کو نہیں دے تمہیں اگر نہ لکھ رہا کیا اس میں درسن دے سکتا ہے یا بیدی بھی تراکھی یوگ کی یوگ ساتھ نہ کروں گا آنکھ میچ کا سماعت دی لاؤں گا تیر کوٹی میں دیان دچاؤں گا اور ساری میں دیکھوں گا درسن کروں گا اگر نہ بیٹا درسن کو نہیں دے وہ وہ تو بھکاوہ گا اس کا تھوڑا بہت پرکاس نظر آسکتا ہے وہ روپ نہیں دیکھے گا تم نے بولا تو بھکاوہ ام نے پہلے جھوٹ بولا تھی اری پھر بولا ہم تک خوب ساتھ نہ کروں گا کہتے ہیں چار یوگ تک بیٹھا رہا سماعت دی لائیں کوئے نہیں درسن ہوئے پھر اکا سمانی ہوئی نرنجن کی اوپر سے نرنجن کی کہ وہ لڑکے کو تو نے کہاں بیج دیا سرشتی رچ اس پر نہ سرشتی رچی جا اس کو واپس بلاو تو یہ لمبی کہانی سے ہے کہ اس نے اپنی ایک سبت سکتی سے ایک گائتری نام کی لڑکی اتھپن کریم آئی نے اس کو بیجا کے جا بیٹی تو اپنے بھائی نرنجن اس نے برمان جگہ کے لیا ڈھونڈ کے لیا وہ جا کر بیکھا ہے سمادیم بیٹھا ہے تو اس نے وہاں سے اپنی سرط دوارہ مائی سے پوچھا کہ برمان سمادیم بیٹھا ہے اب میں کی کروں تو مائی نے کہا کہ تو اس کے چرن سپرس کر دے اس کے چرن سپرس جب کیے تو برمان ایک دماغ کھولا سا آنکھ کھولتے کہتا ہے کہ کلٹا دوستا تو کون آگی میرے دھرم نہ بگاڑن کی کھاتا رہے میں تو سمادیم بیٹھا تھا تجھے سراپ دیتا گائی تری کہتی ہے سراپ باد میں دینا پہلے میری بات سن لے اگ بول کہ مان بے جیسوں ارنیوں کے آسا آپ بنا سرشتی نیرے چیز آگی میرا کسور کتی نہیں سا لیو بلا میں چالوں کیوں کرپتہ کے درسن ہوئے نہیں جاؤں گا تو بیجتی ہوئے کی کہنے لگی میں کہ بتاؤں آپ کو تو بہت سکتی یاد کر رہے سے تجھے بلا ایک کام کریے تو میری گوائی دے دے جو ٹھی کہ میں بھگوان پتا جی کے نرندن کے برم کے درسن ہوئے سے میں نے بھولی کیوں میں کیوں دے دن جو ٹھی اکنا تو میں جا نہیں سکتا تو اس دونوں کی مجبوری ہوگی تو یہ علاق کہانی سے پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک گوائی اور چاہیے اس لڑکی نہ اپنی سبت سکتی سے ایک لڑکی اور بنا ہے جس کا نام پوپ ہوتی رکھا وہ بولی کہ کہ حکم سے کہ آپ میرے سے ہماری گوائی دے دینا کہ ہم نے نرندن کے درسن کرے برمان ہے آپ دونوں گوائی بن جائیں گے تو آہ کہنے لگے میں کیوں دوں جو ٹھی گوائی اکیس اس پرکار ہمارے کو وہاں لے جانا سے اس نے ارئیو بچارے کی مجبوری سے یوں جا نہیں سکتا یوں کیا آرہا سے تو اس نے دونوں نے ہاں بھر لی کہ چلو میں گوائی دے دوں گا دے دیا گی تو چاہ لڑی دے تو تینوں جنے آ کر کہ آدھی ماہ سیرہ واری کے پاس کہتے ہیں کہ ہم آگے برمان کو لے آئے برمان سے پوچھا کیوں بھائیت نے اپنے پتا کے درسن ہوگے کہاں ہوگے اگ بھائی گوائی بتا کہ ان سے پوچھ لے دونوں آتا کیوں تم نے دیکھا تھا جب اس کو درسن دیے اکام دونوں وہیں کھڑی تھی جب بھگوان نرنجن نے برمانے درسن دیے اب ماہی نے سوچا کہ یہ اچھا کام بھائی میرے تتنیوں کوئے ساکھ میں درسن نہیں دوں اور اس کو انتہیں درسن دے دیے انہوں جھوٹ کو انچال لے اپنے ان چلا لے تو انہیں ڈھمڈ میں نے تو دھان لگا کر پوچھا نرنجن سے سمادی پہنچا ہی آکاس بانی ہوئی کہ میں نے ان کو قطع درسن نہیں دیے یہ تینوں جھوٹ بولنے سے ایک دم کرو دیت ہوکا آئی یہ بولی رہا سچی بتاؤ تم تم نے درسن ہوئے وہ تینوں داندرے کا ڈن لگے ایک نام پر جھوٹ پہلی تھی کیوں بولی جھوٹ تم نے جاؤ سجا دیتی ہوں برما کو سجا دے دی کہ تیر آج تک تیری کتت جگمہ پوچھا نہیں ہوگی اور تیرے ونسج تیرے کیسے ہوں گے دنیا نے بندائیا کریں گے اور جو ہنا دکھ دیا کریں گے سچی بات نہیں بتاویں گے تھک تھک کھا کریں گے برما کے ونسج برہمن ہے ریسیجن بتائے ہیں ودوان ودوان ہو گیا وہ ہے تو نہ تھک ہو جائے گا اپنی باطن اوپر رکھے گا اصلی باطن چھپا جائے گا کہ تیری چوت در کم ہو جائے ودوان میں یا خاص بیماری ہو سا ہے جس کے پرنام شروع یو گیان گھٹتا چلا جاتا ہے اثارت بات پہنچتی نہیں ہمارے تک ہمارے کو تو پھر آکھر میں یا ماتا دو کرنا لی جگہاں پا جائے سا اور مارے سوہ رپیا چڑھا جائے تم راجی رو ہوگے سکھی رو ہوگے تھرے پتر نو ہو جائیں گے یہاں تک سیمی ترکھا میں تو اس بات کو سنکا ہے برما بے ہونس ہو جاتا ہے بے ہونس ہو جا ہے اور ان دونوں کو سجا دے دی سراب دے دیا گائیتری کو دیا کہ تُو تیرے پانچ پتی ہوں گے اور دعا پریوگ میں تو اس کے دروپتی نام سے جاو گی اور دوسرا سراب دیا کہ تُو گوو بنے گی پھر گوو بنے گی گوو کا سراب دے دیا اور تیرے کئی کئی پتی ہوں گے تیسری دوسرا تیسری کو سراب دیا پوپ وطی کو کہ تیرے اتنے جو ہے کیوڑ کے اس میں جائے گی گندستان پہ اتپن ہوگی تیرا کیوڑا کیت کی نام ہوگا ایک پودے کے روپ میں جو گندگی پہ اگیا کرے گی ایسا لکھ رکھا ہے وہ ایسا سراب تینوں کو دے دیا جب انہیں سراب دے لیا تو اوپر سے نرندن کی آکاس بانی ہوئی کہ اتنے ان کو سراب نہیں دینا چاہئے تھا تیری گلتی ہے اب تیرے کو سزا دیتا ہوں کہ تیرے کو سزا یہ تھوڑا سا گلت کہہ گیا گاہتری کو سراب دیا کہ تیرے گاہ بنیں گی دروپتی نہیں تو یہاں سراب دیا اس ماہی کو نرندن نے کہ دعا پر یوگ میں تیرے دروپتی بنیں گی یا سیرہ والی ماتا دروپتی اس کا اتار تھی سیرہ والی کی یعنی آدھی ماہ کی کہ تیرے پانچ پتی ہوں گی دروپتی وہ آدھی ماہ سراب دے کا بہت پستائی کہنے لگی نرندن ایمہ تیرے بس ہوگی تو کچھ بھی کر لے نہ تو انہاں ڈنگ سے تو کوئی کاریہ کرنے دیتا اور اپنی بیچ میں ٹانگڑائیں راکھا سے تو کہتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ساگر منتھن پر بھیج دیا ان کو تین لڑکیاں نکلی ایک سیاوتری ایک لکسمی اور ایک پاربتی ان کو لکسمی کو ان کے نام اور تھے جب جب وہ نکلی اب ہم نے ان کے نام کبھی پاربتی رکھ لیا کبھی کچھ رکھ لیا تو یہ اصل ان کے نام رکھ دیے سیاوتری برمہ کے ساتھ لکسمی ویشنوں کے ساتھ اور پاربتی جو ہے سنکر بھگوان کے ساتھ تینوں کا بیع کر دیا جب ان تینوں کو پھر ان کے آگے سنتان چلی ہے جسے دیوتا برامن اصور راکس سب یہ جیو انتہ اتپنوے باقی جو جیو ہوئے سے یہ اپنے کرم انسار آگ ان کے لکھنی جوکھنی ایک درمراہ اتیار کر دیا اس نے رنجن نے اس پرکار یہ ساری سرشتی تیار کر کے یہاں پر ہمارے اپنے کھان کا سمان تیار کر لیا ایک لاکھ جیو کال روز کھاتا ہے اور آپ دیکھئے ہم اپنے بچوں کو اپنا سمجھیں بیٹھے ہیں اپنی جداد کو اپنا سمجھیں بیٹھے ہیں اور ایک سیکنڈ کے بعد ہمارا کچھ نہیں بھائی تئیس بات کے لئے بندی چھوڑ کہتے ہیں یہ کھوکھا پر جھوٹھی با جی اور بھست بیکنٹ دگا سی سا جی یہ سب دگا کر رہا کھا ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بول کے پر تھم تو سریر دگا یہ پانس تت کا پوتلا بڑا کے دے دیا اوپر کے ستھرا رنگلا رہا کیسے اور اندر کوبار بر رہا کیا اس میں ہارڈ ماس کوبر بسٹا تھوک ڈھیڈ کیرا کے اس میں ہویا رہتا ہے اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ بیٹا بیٹی کا ہمارے ساتھ تھوکھا کر رہا کیا اور جداد تیری سے اولاد تیری سے یوں راج تیرا سے اٹی ٹی بھی پکڑا جب تھا کہنے ہو کہا جب یہ ٹائیب میرا سے تو انگدہ بن جا تو کتہ بن جا اور ہم نے سوچھا یہ ہوتا بھائی سریشتی کرم سے بنیائے کریں تو یہ سریشتی کی کہ آنٹ لاغ ریشہ بتاؤ اڑا مرے کھپے اور پیدا ہور پاڑے پہنچیں جاؤ پھر لے جاؤ جی کرے جب کارڈ لے جاؤ ایک بچے کو کتنا موس آپ کا اپنے بچے میں اور ان تک پوچھے جن کا ایک کا لڑکا تھا اور وہ مر جاؤ ایسے بہت مل جائیں گے آپ نے اور ان کی چھاتی پہ درکہ پوچھنا وہ انہوں کہتے ایک لڑکی عورت ملی تھی میرے کئی ملی ایسی ایسی تو بہن بھی ربائی بھی نوہ لے جی اپنے لڑکے کو جب وہ سکول مت نہیں آ کرتا کولج مت نہیں آ کرتا ام نے روٹی نہیں بایا کر دی اور تین بھر ٹیلی فون گرہ کرتے پرنسپل کے پاس کے ابھی تک بچہ نہیں پہنچا وہ کہتا جی بس دوسری طرف گئی ہے اور چھوڑکا ہوگی سارے نان لاغری سے جب جا کے سہمتی ہوتی تھی نانیو ہوندہ کہتے بچے کہ کہ میں ہو گیا ہو اور آج وہ بچہ ہمارے آج سے کتی چلے گا پالے پوچھنا ستائیس سال کا ہو گئے مر گیا بچارہ اب ان کے ساتھ کی بیتی اور ہم راجی ہو اور ہمارا ویٹا رویتی اور اب یہی جون توڑن کی خاتر بندی چھوڑایا تھے یہ کار نے بٹھا رہا کیوں تم یہاں پر جس پرکار سبجی بوئی جاتی ہے اب آپ نے کھیتی بوئی رہا کیسے کس لیے بوئی کہ میں ڈانگران گیر ہوگا کہ میں آپ کھاؤگے کتنی ابڑی یا سیب سے سنترے کے پیڑ سے وہ توڑ کا کھان خاتر لا رہا کی اسی پرکار اور یہ ساری اس تھا کریں بیٹھا ہے کار کوئی باڑک کو اس نے پانی بھی بڑیا آوا بھی ستھری چلا رہا کی سرج بھی بنا رہا کی پھر انہا گمان لاغ رہا تھاریخاتر سارے کا دن رات بنا رہا کی دن دن دا پیٹو رہا جنہ سو جا پھر مرو کھپو میرے پاس آ جاؤ تیس پرکار ستھو ہمارا چوند توڑی سے بھائی یہ سمجھ لیو بار بار بہت بار کہہ لیا ہوں میں اور انہوں نے کہے تھاریخاتر میں بھی دکھی ہو رہا سوں یہاں پر میں آؤں سوں جتنی بار اور پھر آپ کو سمجھا کے لے جاؤں سوں پر تم مانتے میری کتین اتنے تم نئی اکار گناہ شانہ بنا دے سے پر تم تکو رامنا مندائنی کیوں گام میں ہم ایک بغت سے کین لگے پاٹھ ہو رہا تھا اڑا آ گیا آجا بغت جی بیٹھ جا پرساد لے لے پرساد لے لیا بیٹھ گیا ملے بھائی کیا نہیں کہ میں پودھا پاٹھ کیا کی کریا کرو بکا ہم تا ربن خوری بہ جا کرا بھائی ماتتہ پہ مکاچھا بھائی ایک کبر جا کرو سال میں بکا ہلا ہاں ایک بہ جا رہا ہم نے انہوں سوچی ماچل ماتتہ کا اپاس سکس ہے بھائی بھائی اس کا نام لے لیو ارنا ہم لے گا پچھن کرے جبکہ میں بات پڑھنے کی بھائی ماتتہ کا دورے بس جا جا کر ہمارے اور کم کنمک کنم لے گول جا ہم نے برا نہ لگا دا ماتتہا بھائی ماتتہا جنگ پھلا رشمایہ دورے بھائی جا گیا گیا بھائی اور کم کو نام ملے در دیو پرشاد نوزار ماتتہ تھاکھو نام چاندہے کونی اور کچھا وہاں شہر ستھکر لے پھر بھائی مرک پشاہ ہو جاہے ایک نہیں چھوٹا مانی آپ کو توکھا پھولے ملک جاہے بہتی چھوڑ دیو کہا میرا گل میں بڑا سن کیوں کہ ایسا کیوں بڑا کہ یوں ایک لاکھ چیو کار اپنی تفت سلا اس کے نرم دیو کہا درامنا اس پر ایک لاکھ چیو کو جو یہاں سے نکل جاتے ایک شریع چھوڑ دیو یہ سکسم شریع نہیں ستون شریع ہے یہ پانچت کا جو آپ آن دیکھا ہے یہ اپنا یہ ماتی کا شریع ہے اس کے اندر ایک اور شریع ہے اس کو سکسم شریع کہتے ہیں اس سکسم شریع کے اندر ساری واسنہ جمع ہوتی ہیں ہمارے جیسے اچھے باڑے کرمہ ہم نہ کر رہا کھیں تو اس سکسم شریع کے سمیت یہ عجیب تفت سلا پر پٹک گیا جاتا ہے وہاں پر اپنے آپ یہ پڑے سے اٹھے ہے بھونے سے بہت برا حال ہو جائسے چٹک پٹک کرے سے اور اس میں سے اس کی واسنہ نکالی جاتی ہے جیسے سننے میں کھوٹ کارڈ لیتا ہے تو اس کو تا دے سکتی اور تا کہ اس کا میرا بونجنی تھی تو اس کا کاننا کی بنا دے وہ کھوٹ کڑ دے گا پیور کر دے گا اور پھر اس کاننا کا پہلے بونجنی تھی پھر کاننا کی بنا دی اسی پرکار یکال ہمیں وہاں پٹک دیتا ہے ایک بھگت نے پرشن کیا کہ کیا وہاں پر جیو مرتا ہے نہیں آپ کہتے ہیں خواست ہے تو جیو مر گیا ایک طرف کہتے ہیں کہ جیو مرتا نہیں جیو مرتا نہیں جیو مرتا ہے سننہ ختم نہیں ہندہ جب گرم کیا جاسے اس میں سے وہ نکال دی جاتی ہے واسنہ اور وہ پھر دوبارہ اس کا کتہ گدہ بنا دیا جاتا ہے اس جیو آتما کا کہ اوپر دوسر آورن دے دیا جاتا ہے اسی پرکار یہ جو واسنہ بچ کی اس واسنہ کو یک کارڈ کھاتا ہے کیسے اس نے چوراسی لاکھ سواد بنا رکھے ہیں اپنے جس بھی انی میں جیو رہتا ہے وہ جیسے کرم کرتا ہے ویسے ہی اس میں دند ہو جاتی ہے واسنہ بر جیسے کوئی ماس کھاوے ہے تو ماس جیسی واسنہ انتہ کرن میں سکسم سریج کے ساتھ وہ پرورتی بنی رہے ہیں سراب پیتا ہے سراب جیسی کرودی ہے کرود جیسی کامی ہے کام جیسی واسنہ جیسی وجہوں کی اس منتہ کرنے میں جمع ہوتی ہے تو ان کو وہاں پر واسنہ کارڈ کے پھر اس کا آنند لیتا ہے اب دیکھو نا جوس بنا کے پیویں ہیں بادام کا بھی بادام روکن بنا لیا اب بادام کتنا بڑا پوداس ہے اور اس کو کارڈ کے اتنی گھنٹ اپ گھا لیا تو اسی پرکار وہ تو اصلی تتنے کھاوس ہے باقی اس نے بگا دیا لیکن کوئی باڑو پھلانا چیز کے مطلب تو پھر دوبارہ اس کا بیج دوبارہ اس کو بہت دیا جاتا ہے کتے گھدے بنا دیا جاتا ہے اپنے مادے کرم سرگم اچھے کرم سرگم ہے بندے کرم نرکم ہے پھر کتے اور گھدے بنتے جاؤ کنہ تگڑا رشی بن جاتا ہے تو مہا سرگم بٹھا دیس ہے جو کی چوتھی مکتی کا اسی جگہاں گیر دے اس نے نہ تو وہ تڑے آ سکتے اور نہ ترلے انتے پھیٹ سکتے کہ کیوں انتے بتا سکتے وہ مہا سرگ کہلاتا ہے اپنے کرم نرکم وہاں پر بھوگتے رہتے ہیں جب یہ دوتھی مکتی ہو جاتی ہے ان کی جب مہا پر لے ہوگی دوبارہ پھر جیب روح ماں جانگے اپنے کرم بھی بھوگیں گے اور بکتی بھی نہیں بڑھ پاؤ گی تو اس پرکار مہارت کہتے ہیں جو ست لوگ میں پہنچ گیا جو جیو آتماں دوبارہ تو ہمارے یعنی آپ کی پوری مکتی ہو جائے پھر زنم نہیں ہوگا اس گندے ستھان پر انتے دو تین گھنٹے ہوگے سفر میں گھنٹا حرام نہ بتایا اس کو پھر اکان لگیا ایک بات تس ہے چالتا پنا ست لوگ میں کدے اوڑا جیئے نہ لگے مچوکا بھائی کدے وامان ہی نہ لگے بھلا آتا ٹھیک جی لگ رہا مہا کالنے گدھا بڑنے گیا اکوتا بڑنے گیا جب بھلا کی ہوگیا آتا ہندے دا جاوانگے پھلا دیکھا اپس میں خوب جی لگ گیا تو ہمارا نیوبی چنتہ بڑنے جا کہتے اوڑا کوئے بھی نہ ہو رہا ایک لے لوٹے رہا کالنے کئی ڈنگ سے باندھ رہا خیجیو کی آنک کو یہاں ہے جب کن سے پہلا بھی رہا تھا مارے مات پہ تھا اوڑا کت پاؤں گے اوڑا جو سارا سانگ جڑیا پایا اور جڑ گیا رہا تو اسی پرکار ست لوگ مچ لے جاں گے جب ہمارے وہاں سے سارے بھائی بین بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا پر وہ مریں گے نہیں پھرکت دے بھی نہ دویس ہوگا نہ مارت بچھڑیں گے پھر اسی بڑی آلوک اور کنسہ ہوگا رہا یہ آج پیارے سمجھیں یہ تو جائیں گے ہمارے آج کتنے اچھے لگتے ہیں ہم نے یہ تو نکلی سانگ سے ہے وہ اصلی ستھان سے ہے تو اس کو ست لوگ کہیں سے وہاں سارے کام ست ہیں یہ ویسے لوگ سے یہ مرت لوگ سے پیدا ہو مرو پیدا ہو مرو پیدا ہو مرو چوے لاکھ ہسن کروڑوں بار مرتے رو اور کال کا مو برکاؤ پھر آ کر اپنے کرم بھوگو تو کہتے ہیں ان دکھوں کو دیکھ کے جب یہ جی وہاں پہنچ جاتے ہیں تپس صلاح پر جب رو ہیں ہم بری طرح جب نے کہے بھگوان ہم نہ بچا لے تو کہتے ہیں ست پرش کبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ درم راز درمدہ سے بھئی پھر ست پرش نے میرے کو کہا یہ تک خوش بندی چھوڑ اب نے کہے دیکھ میں تھا ست پرش ترم داس کتی نہیں ماننے اب گریب داس کہے دن دامہ بھگوان سو پاگل کا اکین لائے گئے اس نے باوڑی بوچ باوڑی آہا بندی چھوڑ دیں نے بھلا مارا سٹے یوں بھگوان سے تو مارا دنے دوسرا طریقہ پڑا بھائی پورن بھرم نے میں بیجیا نے بھلا بھائی تم جایا سکتی لے جا سبد کی اور اس سبد کا جو تیرے پاس ہے اس کا بیاس کر کے اور ان کو دکھا دے گا تو اس سبد کی سکتی سے یہ کال تیرے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا اور اس سبد کو اس سار نام کو یہ جی بھول چکے ہیں اس سار نام کو دے کے آنا جب ہم وہاں سے چلے تو کبیر صاحب نے کہا تھا یہ نام اور یہ سبد اس نام سے سبد پر گٹ ہوگا اس سبد میں جہان لگا لینا اس سبد کو پرابت کرنا اس کو بھولنا نہیں اس نام کو نہ بھولنا سار نام کو پھر ہم آپ کا آپ کا وہ سبد جگوا دیں گے تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کالنا وہ سار نام بلایا اور نام یہ کدھار چلا دیئے سینسر نام اب اسنوں کا بڑھوائی دیا وہ اپنے اللہ خدا رب کمیں کہیں جاؤ اس نے پرپارت نہیں ہو سکتے تو کبیر صاحب نے کہا کہ درمداز میرے کو ست پرشنے بھیجا کہ اس بھوڑی بھاڑی آتماؤں کو جا کر بتاؤ کہ وہ بھول چکے اس ست نام کو سار نام کو اور پھر ان کو سبد پرابتی کرا کراؤ اس لئے گروہ کیا اس سکتہ بڑی یہاں پر تو جب وہ جی واپس آ جائیں گے اور لے جاؤ یہ سبد اس سے تیرے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا کال کا کوئی بھی کریے تو کہتے ہیں درمداز میں اس سبد کو اس نام کو لے کر کے وہ تو خود دے تھے پر یہ تو بتانا تب پڑا سا ان کو نمبناز اچھا نہیں تھی وہاں پر آیا جہاں پر جیو بھوننے جا رہے تھے اس تپت سلا کا اوپر ہے اور وہ کود کود پڑے تھے جس پر کار کھیل بھنا کر رہے اور رکھ کے مارے پستاویں تو اسی سمیں کہتے ہیں میں وہاں کا کھڑیا ہو گیا اور مجھے دیکھ کے سارے جیو کیونکہ میری کرپا سے میرے درسن ماتر سے وہ تپت سلا کی آگ ختم ہوگی آگ بڑھیں گئی پر انتو نس کریے ہوگی آنچ نہیں رہی اس میں اور جب ان کو دکھ مٹیا تو ایک دن سارے بیٹھ کے دیکھیں سائے سامنے بندی چھوڑ کھڑے سے نوولے پرماتمہ آپ کون سو بندی چھوڑ کبیر صاحب کہنے لگے میں بھائی پورت پرماتمہ سو آپ مہاراج ہم یہاں کیسے روک رکھی ہیں ہم کیوں جن رہے ہیں کہ تم کو کال بونکہ کھاوگا وہ کال کون سے مالک کہ کال وہ تمہارا وہ بھگوان سے جس نے تم روز بجا کرتے وہ کون کہ جوت نرنجن برحم اور برما اور وشن محیش یہ اس کے تین پوتر ہیں بیچارے ان کو تم بجا کرتے ان کے بجنے والے بھی آج دیکھ لو یہیں لوٹریس اور نرنجن برحم کے اپاسک بھی یہ رشیزن پوچھ لے یوگیوں سے تو کہنے لگے مہاراج اور کون ایسی سکتی ہے جو ہمیں اس دکھ سے بچا سکتی ہے کہ ست پرش پورن برحم پرماتمہ ہے بھائی اور اس ست پرش کا نام جپو گے پورن سنت سے لے کر تو تم اس دکھ سے چھوٹ سکتے ہو نوولے مہاراج اس تین لوگ میں اٹھارہ پران گیارہ اپنے اس چیاروں ویدوں میں کیول یہی بتایا گیا ہے کہ ایک جوت روپی پرماتمہ یعنی برحم ہے اور اس کے ہی اوتار وہی روپ برما بشنو میں اس کا ہے انہی کا جاب کرنے سے جیب مکت ہو جاتا ہے ہم اس گیان کو کہاں سے لیام مالک ہمیں پتا نہیں چلا بندی چھوڑ نے کہا کہ جب میں مرت لوگ میں جاتا ہوں آپ کو یہ گیان سمجھاتا ہوں کہ بھائی اصلی پرماتمہ کوئی اور ہے اس میں تم میرے ساتھ باد بباد کرتے ہو ساستر اٹھا کر لیتے ہو کبھی گیتہ لے آتے ہو کبھی بید اڑا دیتے ہو اور میں نے کو بھائی یہی تمہارے کو اڑ جھان کا ایک ماتر راستہ ہے مہارات کہتے ہیں چیار بید اور چھ ساستر یوں ایک اجڑ جیراس ہے گریب داست جنہوں کو اجڑ جیراس ہے جس نے تم ٹھاک لیا کرتے تھی نے بھالے مہارات جی امنا بچا لیوئی بے اک نائیب نہیں بچا سکتا کیونکہ اس نے ہمارے سے پرن لے راکھا ہے بھائی جور کروں تو میرا سبد نہ سائی تم جا کر کے جب مرت منڈل میں منوس شریر مل جا اور میرا ہنس آپ کو آکا کوئی سنت اپنا ست مارک درسن کرے ان سے نام لے کر سار سبد اور اپنا گوڑی ہویا یوں اور بھائی جب مرت منڈل دھارو جب دے ہا تب تب کرنا میرے سبد سے نہیں ہے جب تم میرے سبد پر بسواس کیجئے اور اس پر پورا پریم کریے تو تم نے یہاں سے مت چھٹوا سکتا ہوں اور یہ جور جب بردتی نہیں کر سکتا وہ اپنا گیان دیوہ سے کار ہم اپنا گیان دیوہیں گے اب اس کے بعد آپ کو اب چائے کس میں ہو گیا ہے اس کے بعد پوری ڈیٹیل بہت سترے ڈنگتے آپ تا سمجھاوانگے اور بندی چھوڑ کی ترک بیدی پھر آپ کو دکھاوانگے اس پڑک ہے آپ کا کڑی جا کھڑیا ہو جاگا کہ کہاں اڑ جا رہا ہے جیو کو کارنے بول ساتھ گر دیو ابھی آپ ابھی آپ سن رہے تھے کہ برما بشنو محیش تینوں پوترے نیرنجن جی کے ہوئے آدھی مایا بہوانی یہ برما بشنو محیش کی ماں ہے اور تین لڑکیاں جو ساگر منتھن سے نکلی وہ ان کی پتنی روپ میں شاوتری لکسمی اور پاربتی جی اب جیسا کہ آپ نے سنیا تھا کہ بھگوان برما جی نے چار یوگ تک تپ کیا یوگ سادنا کی دھان لگایا لیکن نیرنجن کا خوز نہیں پایا برم کا خوز نہیں پایا درشن نہیں ہو پائے اب یہ باتیں وچار کر کے چلیو آپ تاکہ آگ گئی یہ بانی آسانی سے سلط جاوے برما جیسا سریشت یوگی یعنی سادک چار یوگ تک تپسیہ کرے اور اس کو بھی نیرنجن کے درشن برم کی درشن نہ ہو تو عام یوگی جو گھنٹے دو گھنٹے یا ہجار دو ہجار برش بیٹھ کے کیسے اس یوگ سادنا سے جس ماں بیدم ورنن ہے کیسے پا سکتا ہے ان مکھے باتوں پہ دھیان دیوگے تو پھر آپ کا ساری کہانی سمجھما جاوگی اس کے بعد جب ویسنو جی کا نمبر آیا ماں نے بلایا آدھی ماں نے یعنی ہم سب کی ماں سے آدھی بھوانی ہمارے تو ویسے تو کیونکہ ہم تو پھر برما ویسنو محیس کے بعد جتنی بھی اتپتیاں ہوئی ہیں ان سے آ کر کے ہمیں سریعت پرابت ہوا ہے تو یہ تینوں بھی ماتائیں ہیں برما ویسنو محیس کی پتنیاں جو کی ساوتری لکسمی اور پاربتی یہ ہماری ماں سے اور دادی ماں ہے آدھی بھوانی تو اس ماں نے آدھی بھوانی نے ویسنو جی کو بلایا کہ پوتر اب تم بھی اپنے پتا کی کھوج کر لے کہیں کل میں میرے کو یا دکت نہ آوے کہ تم بیٹھ جائے پھر شمادی لاکھ ہے وہ کہتا ٹھیک ہے ماں میں ماں پتا کی کھوج کرتا ہوں کہتے ہیں چلا چلا سیس ناغ کے تاتال مچلا جاتا ہے سیس ناغ کے لوک مچلا جاتا ہے وہاں پر اکسیر سمندر میں جب وہ پہنچتا ہے تو سیس ناغ ایک دم پھنکاڑا مارا ایسا ہے کہ میرے لوک میں کون آ گیا یا تو جوٹے جیسا سباؤ ہے ہر جیو کا جوٹا جس پرکار اپنی سیم میں دوسرے نان نہیں دے اور سر پھڑوالے سنگ تڑوالے یہی سباؤ اوپر سے دیو سے لے کر چھوٹے جیو تک کا ہے تو سیس ناغ نے سوچا اگر میرے لوک میں کس کی امت پڑگی آنے کی سیس لوک میں سیس ناغ کے لوک میں جب جاتے ہیں بشنو بھگوان اس نے پھنکارا مارا سریر سانوڑا ہو جاسے ایک دم کالا پڑ جاسے تو بشنو بھگوان گسے میں آکا اس کو ٹیٹوی دابنا چاہا ہے کہ میں تنعیب ختم کر جوں گا نرنجر نے سوچا کہ جائے لڑ لڑی با مرن لگے تو آگے سرشتی کیوں کرچا لے گی آکاس وانی کرتا ہے کہ بشنو اس کو اب مت مار اس کا بدلہ میں دعاوں گا بیٹا تجھے تو تو آپ پریوگ میں تو اس کا اوتار ہوگا تیرا کرشن روپ میں جاوا گا جب یہ کالی دہ میں پیدا ہوگا مرتوی پرتوی لوگ پہ وہاں تو اس کو مار کر اپنا بدلہ لے لینا وہاں اس سے اپنا بدلہ لینا بشنو سامت ہو جاتا آکاس وانی سنکے اور جا کر اپنی ماں نے کہہ دے کہ مجھے کوئی درسن نہیں ہوئی ارنا میں درسن دے سکتا جھوٹ جاتا ہے وشنو بھگوان اور ماں پوچھتی ہے کہ بھائی تنے پتہ کے درسن ہوگے وشنو نے بولا ماں مجھے کوئی درسن نہیں ہوئی تو آدھی ماں یا بھوانی پرشن ہو جاتی ہے کہ آجا بیٹا تو صدا ستوادی رہے گا اور تو ساری سرشتی کا پالن پوشن کرتا ہوگا اور تیرا لوگ بہت ہی اتم اور شندر ہوگا تیرا سیل سبھاؤ رہے گا ساند سبھاؤ ہوگا ایسا سیروات دیا ارلے پتر تیرے کو میں نیرنجن کے درسن بھی کرواتی کس روپ میں درسن دے گا وہ بھی سن لیجی وہ ایک پرکاس روپ میں دکھے گا کہ دیکھ پتہ دیکھ پتر تو پتہ پھٹاؤں تیرے من کا دھوک مٹاؤں کہتے دیکھ پلٹہ سنمہ جوتی اوپر ندھیان لگا کہ دیکھ جلمل جلمل جھلر ہوتی وہاں پر ایک جلمل جلمل کی سینس رار کمل کے اندر ایک جوت نظر آتا یہ تیرا پتہ اس کا یہی روپ ہے اور یہ آکار مدرشن نہیں دے گا تو وشن بھگوان کو اتنی جھلک جب ہوئی اس میں نرنجن کی ایک وشیش سکتی آ جاتی ہے وہ بہت پرشن ہوتا ہے ماں کا سو سکریہ کرتا ہے اس کے بعد شنکر بھگوان کو بلایا کہ آجا بیٹا تو بھی اپنے پتہ کی خوز کر لے کدھے پھیر دکھی کر ہے وہ کہتا کہ ماں جب بڑے بھائی کو نہیں ملے اور اس سے چھوٹے کو پر میری ایک کرپا کر دے میرے پہ مجھے عمر کر دے مقدے نہیں مرو اس لوگ میں مرنا اور جنمنا یہ تو پرثم کام سے ہاں ایک کام بتا دوں گی کہ تیری عمر سب تو بڑی ہو جا گی ایسی ویدی بتا دیتی وہ کیا ہے کہ یوگ ویدی ہے سماد است آپ رہا کرو زیادہ تر سمادی میں رہا کرو دسم دوار پر اپنے سورت ڈاٹ کرو اور پرانوں کو اوپر چڑھا لیا کرو دسم دوار میں آپ کے سانس کم آونگے جس سے آپ کی عمر سب سے بڑی ہو جا گی ساستر ام پرمان ملتا ہے کہ جب چودہ اندر مر جاتے ہیں ایک برمہ ختم ہوتا ہے اور سات برمہ مر جاتے ہیں جب ایک ویشنو سمابت ہوتا ہے اور سات ویشنو مر جاتے ہیں تب ایک رودر یعنی سنکر بھگوان ختم ہوتا ہے یہ اب آپ دیکھتے جانا باتوں کو خیاس سے سننا تا کہ آگے آپ کسی نے بتان جو کہ ہو جاؤ اب ام نے یہ ساسطر پر آ کرتے جتنے پچھلے پرانے ہندو ساسطر ہیں تو ان کا گیان ہوا اسی پرکار کتھائیں سننے سے اب یہ بھی گیان آپ کو ہوگا ان ہی بندی چھوڑ کے کھلے سماغ ست سنگوں سے تو اس نے کہا کہ بھائی زیادہ تر اوپر نے دھان آن ایک برمہ کی آیو آپ دیکھ ہو کتنی ہے سو ورس کی اکاون ماں ورس برمہ جی کا چل رہا اکاون ماں ان چاس با کی رہ رہ سیں تو ان چاس بھی ختم ہوں گے ان کے ورس یہ نہیں ہیں جو آپ نے ان دیوتاؤں کے ورس بہت لمبے چوڑے ہیں موٹا سا ایسا بتاتا ہوں کہ چار یوگ کی ایک چونکڑی ہوتی ہے اور ایک اندر بہتر چونکڑی راج کرتا ہے ایک اندر کی آیو دو سو اٹھاسی یوگ ہے اور ایک برمہ کی اس کو سات سے گنا کر دو اتنے یوگ پھر ایک وشنو کی اس کو سات سے گنا کر دو اتنے یوگ وشنو جیو ہے اس کو پھر سات سے کر دو اتنے یوگ تک سنکر بھگوان کی آیو ہے لیکن آیو کتنی بھی ہو جب درد دی وا تو ختم ہوگی یعنی یہ ناسوان پرماتما ہیں اویناسی نہیں لیکن اویناسی بھی نہیں کوئی نیو کہن سیں کہ عام جیوتیں زیادہ یہ ستھائی ہیں بشنو جی کو بھی اویناسی کہتے ہیں کہ ان کی بھی بہت لمبی آئیو ہے اس پرکار سنکر بھگوان کو کہا کہ آپ یہ سمادی لگا کرو تو زیادہ تر سنکر جی شیو بھگوان جو ساں وہ سمادی میں رہتے ہیں اور یوگی زنبی اپنی عمر بڑھا لیتے ہیں سانس کو کم لے کر ویٹھے رہتے ہیں جی آسن مر ہوگی تو جی لمبی عمر ہو جاتی ہے بیٹھنے سے بہت کم سانس جاتے ہیں چلنے سے اور زیادہ جاتے ہیں بھوگ ویلاس کرنے سے اور زیادہ ختم ہوتے ہیں اس پرکار آیو گھٹتی رہتی ہے محنت کا کام کرنے سے اور زیادہ سانس کم ہو جاتے ہیں تو اس پرکار چاروں پتروں تینوں پتروں سے انہوں نے کہا کہ اپنا اپنا کاری سمبھالو برماجی سرشتی اتھپن کرے یعنی چولے سیمہ سب لکھ چورا سی جیو بنا ہو ہے اگر آپ یہ ویڈیو یو ٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں